موسیقی صبح بخیر دروت ادراباتے آج بود یکم اپریل سال دوہزار بیس ہے ریڈیو زرنبش کی طرف سے میں ہوں آپ کا مذبان ہمیرا بلوچ ناکافی سہولیت کی وجہ سے کویٹا میں پانچ ڈاکٹر کرونا کا شکار دنیا بر میں کرونا وائرس سے آٹھ لاکھ افران متصر چالیس ہزار ہالاک عالمی صحافتی تنظیموں کی سویڈش گورنمنٹ سے لاپتہ بلوچ صحافی ساجد حسین کی تلاش کا مطالبہ کرونا وائرس کو پاکستان بلوچ قوم کے خلاف حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں بی این ایم چار اپریل کو آن لائن کیمپین کا اعلان پاکستان بلوچستان میں کرونا وائرس کے بہانے اپنی فوجی نفری میں اضافہ کر رہی ہے بی ایل ایف یہ تیک چند اہم ترین خبروں کی شہ سرخیاں اب خبروں کی تفصیل پیش کرنے جارے ہیں حکیم بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے ایک فوجی اہلکار کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کے روز زلہ واشک کے علاقے راغے شنگر میں قائم پاکستانی آرمی کی چیک پوسٹ کے مورچے پر سنائپر رائفل سے ایک فوجی اہلکار کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا ہے میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی فورسز پر حملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے جبکہ ایک اور بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کی روک تھام کے لبادے میں مقبوضہ بلوچستان کے نو ازلہ میں مزید پاکستانی فوجی دستے بیجنے کا اقدام ایک انتہائی شرمناک عمل ہے میجر گوہرام بلوچ نے کہا کہ اپنے محبوب اور بہادر بلوچ عوام اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوجی دستوں کی تیناتی کرونا وائرس کے پہلاو کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ اس عالمی وبا کے آڑ میں بلوچ تحریک آزادی کے خلاف فوجی کاروائیوں میں شدت لانے کا ایک گناونا منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوجی جرنیل اور ان کے سیویلین کٹ پتلی اس عالمی وبا کے موقع پر بلوچ قوم کے خلاف اپنی وہی پرانی انسانیت سوز حربے نئی شدت کے ساتھ دورانا چاہتے ہیں جو حربے انہوں نے دوہزار تیرہ کی تباکن زلزلے کے بعد زلزلہ زدہ علاقوں مشکے جاؤو آوران راغے اور مکران میں آزمائے تھے کرونا وائرس کو حیاتیاتی اتیار کے طور پر استعمال کے خلاف مہم چلائیں گے بلوچ نیشنل مومنٹ بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے بلوچستان محض ایک تجربہ گاہ ہے جہاں انسانی جان کی قیمت پر مختلف تجربے کیے جا رہے ہیں جوہریہ تیار جوہریہ تیاروں کے فضلے ٹھکانے لگانے بیلسٹک میزائل حیاتیاتی ہتیاروں سمیت اس مقبوضہ سرزمین پر گزشتہ سالوں میں کہی تجربے کیے جا چکے ہیں بات تر سالوں سے غلامی استحصال وسائل کی لوٹ کسوٹ اور غربت اماری مقدر بن چکی ہے ایک طرف بلوچوں کو غربت اور انتہائی پس درجہ زندگی مار رہی ہے دوسری طرف ریاستی افواج خفیہ ایجنسیوں ریاستی افواج کے متوازی ٹیتشکوارڈز بلوچوں کی لہو جان و مال اور عزت و عبرو سے کھیل رہے ہیں اب کرونا وائرس ایک حیاتیاتی اتیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ترجمان نے کہا کہ بلوچستان میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کئی مہینوں سے بی ایم سی ایکٹ کے خلاف احتجاج پر ہیں تاکہ بلوچستان میں صحت کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے قانون سازی ہو مگر سننے والا کوئی نہیں آج بلوچستان میں نہ مریض محفوظ ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر کیونکہ دونوں سہولیات سے محروم ہیں بلوچستان میں پہننے کے لئے ماسک دستیاب نہیں وینٹی لیٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں مگر کرونا وائرس کے کرنٹینہ سینٹر کے لئے بلوچستان کا انتخاب کیا گیا ہے ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان سے گلے شکوے نہیں کر رہے ہیں پاکستان ہمارے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے جو انسان اقدار سے محروم تاریخ و تہذیب سے ناشنا دشمن کرتا ہے یا کر سکتا ہے حقائق سامنے لانے کا مقصد عالمی اداروں کی توجہ حاصل کرنا اور ان کی ذمہ داریاں یاد دلانا ہے بلوچ نوجوانوں کے غیر معمولی صورتحال کی ایسیت سے پاکستانی درندگی اور مظالم کو دنیا کے سامنے لانے کے لئے کردار ادا کرنا چاہئے اس کا موثر طریقہ سوشل میڈیا ہے جسے استعمال کر کے ہم واقعیتاً اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے کرونا وائرس کو بطور حیاتیاتی اتیار بلوچ قوم کے خلاف استعمال سے عالمی دنیا کو آگا کرنے کے لئے چار اپریل کو ایک آن لائن کمپین چلایا جائے گا تمام سوشل میڈیا ساری فین سے گزارش ہے کہ وہ بلوچ قوم کی مدد کے لئے آگے بڑھیں اور ہماری کمپین میں برپور شرکت کریں کمپین کے لئے کوویڈ نائنٹین پاک بائیو ویپن اگینسٹ بلوچ کے ایشٹیک کا استعمال کیا جائے گا صحافیوں کے حقوق کے لئے سرگرم عالمی تنظیم ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز آر ایس ایف نے الزام لگایا ہے کہ روان ماہ دو مارچ کو سویڈن سے لاپتہ ہونے والے صحافی ساجد حسین کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے اغوا کرایا سویڈن کے شہر اپسالہ سے دو مارچ کو پروسرار طور پر لاپتہ ہونے والے بلوچ صحافی ساجد حسین آن لائن جھریدے بلوچستان ٹائمز کے مدیر ہیں وہ بلوچستان میں انسانی حقوق سمیت دیگر مسائل پر مضامین لکھتے ہیں آر ایس ایف سویڈن کی جانب سے جاری کیے گئے ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ آلیہ دنوں میں یورپی ملکوں میں مقیم پاکستانی صحافیوں پر تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں لہٰذا اس بات کو خارجز امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ساجد حسین کو ان کے صحفتی کام کے باعث اغوا کیا گیا در اسنا نیوئیک میں صحافیوں کی حقوق سے وابستہ تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلس نے بھی ساجد حسین کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے تنظیم نے سویڈش حقام پر زور دیا ہے کہ وہ ساجد حسین کو جلد بازیاب کرائیں اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات شاہ آباد آپسر کے علاقے میں نامال و مسلح افراد نے گھر میں گس کر فائرنگ کر کے دو افراد سناولہ اور گنج بخش کو علاق کر دیا علاقائی ذرائع کے مطابق نامال و مملاور موٹر سائیکل پر سوار تھے جبکہ رات کے آخری پہر مسکورہ افراد کو نشانہ بنایا گیا ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق آوران سے ہے جبکہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل ریاست پاکستان کے سامنے اتیار ڈال دیئے تھے صوبائی وزیر زمرک اچکزئی کا بیٹا جو آل ہی میں لندن سے واپس آیا ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ کیا گیا جس میں وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے مریض کو صوبائی وزیر کی درخواست پر کوئٹا میں ان کی ریائشگاہ پر آئیسولیشن میں منتقل کر دیا گیا ہے درے اسنا چیف سیکیٹری بلوٹستان فضیل ازگر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ ایک سو اٹھاون افراد میں سے انیس سیعتیاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے باقی ایک سو اٹھتیس زیرے علاج ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ انڈی پی روشن خیال پارٹی ہے انڈی پی نظریاتی اور سائنسی بنیادوں پر بلوٹ سیاست کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے مغیر بدقسمتی سے بلوٹ سیاست میں نیم قبائلی اور جاگردارانہ نظام کو وسط دی جا رہی ہے جو کہ بلوٹ سیاست کے لیے اچھا شغون نہیں ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ کچھ عرصہ سے بلوٹ روایات کو پامال کیا جا رہا ہے اور یہ پامالی کوئی اور نہیں یہی سیاسی بلوٹ نیم قبائلی اور جاگردار کر رہے ہیں حالی میں بھیلا میں اے سی بھیلا کی جانب سے ایک بلوٹ عورت کو دھمکی دینا اور ان کی جائدادوں کو کسی شخصیت کے کہنے پر قبضے کی کوشش کی گئی اسی طرح خوزدار میں ایک بلوٹ عورت پر عزت ہرجانہ کا دعویٰ کیا گیا ترجمان نے کہا کہ کچھ دن پہلے ہبچوکی ساکران میں زمین کے تنازع پر بلوٹ خواتین کے نام ایف آئی آر میں دینا قابل مزمت ہے یہ تمام واقعات بلوٹ روایتوں کی پامالی میں آتے ہیں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بلوٹ خواتین اماری ماں اور بہنیں ہیں اور دوسری طرف ان کی تظلیل کی جا رہی ہے یہ منافقت ہے ان تینوں واقعات میں ایک ہی شخصیت ملوث ہے بلوٹ سٹوڈنٹس ارگنائزیشن پجار کے مرکزی ترجمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں نو دس اور گیارہ اپریل کو منعقد ہونے والے مرکزی کونسلسیشن کو کرونا وائرس کی بابا پھیلنے سے لوگ ڈاؤن اور غیر یقینی کیسی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے ملتوی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کونسلسیشن کی اگلی تاریخ مرکزی اجلاس میں تیع کی جائے گی بلوچستان کے ساتھ منسلک سردی علاقوں کے غیر روایتی راستوں سے آنے والے افراد کی آمد کا سلسلہ نارک سکا واشوک سے بڑی تعداد میں لوگ ایران سے بلوچستان میں داخل ہو گئے ذلعی انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے دست سے زائد افراد کو گرفتار کر کے کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا جبکہ اپوزیشن رکن اسمبلی زائد حلیریکی نے الزام آیت کی ہے کہ واشوک ماشکل پنجگور سمیت ایران کے ساتھ منسلک غیر روایتی راستوں سے ایران سے بڑی تعداد میں لوگ واشوک میں داخل ہو رہے ہیں ظلعی انتظام یا غیر روایتی راستوں کو محفوظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے کوئٹا کے سیول اسپتال میں فرائض سر انجام دینے والے ایک اور ڈاکٹر میں کرونا وائرس کی تصدیق وائرس سے متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے ترجمان ڈاکٹر رہیم بابر کے مطابق سیول اسپتال کے میڈیکل یونٹ تین میں فرائض سر انجام دینے والے ایک ڈاکٹر میں منگل کو کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد ان سے رابطے میں رہنے والے افراد کو اپنے آپ کو آئیسیلیشن میں منتقل کرنے اور احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ٹیسٹ کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کوئیٹا سٹی سیدہ ندہ کازمی نے کاروائی کرتے ہوئے انتر دکانے سیل کر کے ایک سو چھالیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے دفعہ ایک سو چھوالیس کے خلاف ورزی اور گران فروشی اور زخیرہ اندوزی کے خلاف ڈپٹی کمیشنر کوئیٹا اور انگزے بادینی کی ادایت پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے بلوجستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے اکڑ گئے جبکہ رابطہ سڑکیں بھی پانی میں بے گئیں میکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زیارت میں پچاس لورالائی بتیز زوب اکیس کوئٹہ سولہ مسلم باقش چودہ پشین گیارہ سبی دس کلات نو مستن پانچ باہرکان پنجگورتین تربت چمن اور نوکھنڈی میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے سندو دیش ریولیشنری آرمی اس سارے کمانڈر سوفی شاہ ادنایت نے اکتیس مارچ یوم سندو دیش کے موقع پر اپنے جاری کیے گئے پیغام میں کہا ہے کہ آج کا دن سندو دیش قوم کے لیے ایک تاریخی اور تجدید اہد وفا کا دن ہے جس دن پر سائن جی ایم سید آزادی کی جد و جہد کا اعلان کرتے ہوئے سندی قوم اور ساری دنیا کے سامنے واضح کیا کہ سند کے رہنے والے اپنے وطن زبان کلچر تاریخی روایات سیاسی و اقتصادی مفادات کے بنیاد پر ایک جدہ گانا قوم ہیں اور ایک قوم کی ایسیت سے سیاسی اقتصادی کلچرل آزادی خوشحالی و ترقی کے لیے اپنے فیصلے خود کرنے میں حق بجانب ہیں جس کے لیے انہیں سندو دیش کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ سندو دیش آزاروں سالوں سے برسغیر ہند میں کلیدہ اور آزاد تاریخی ملک کی حیثیت سے رہتا آیا ہے اس لیے دنیا کے دوسرے آزاد ممالک کی طرح اسے بھی اپنے آزاد فیصلے کرنے کا حق ہے کمانڈر شائن آیت نے کہا اسی سبب ہے کہ اکتیس مارچ انیس سو بہتر کو سائن جی ایم سید نے پاکستان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بازابتہ طور پر سندو دیش کی آزادی کا اعلان کیا پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو پینسٹ ہو گئی ہے جبکہ جانبہ کفرات کی تعداد بڑھ کر پچیس ہو گئی ہے پاکستان کی وفاق وزارت سید کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سیل کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو پینسٹ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو اٹھالیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جبکہ ایک مریض دم توڑ گیا بارہ کی آلہ تشویشناک ہے اور اٹھاون مریضوں نے اس فیرس کے خلاف جنگ میں کامیابی آسل کی پاکستان کے صوبے سندھ میں تبلیغی جماعت کے سو سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد مختلف شہروں میں قائم مراکس کو کرنٹینہ میں تبدیل کر دیا گیا پنجاب کے شہر لاہور سے ملحکہ رائیونڈ سٹی کو بھی کرنٹینہ قرار دے کر سیل کر دیا گیا ہے سندھ کے شہر عیدر آباد میں تبلیغی جماعت کے دوسرے بڑے مرکز مسجد نور سمیت کئی مراکس کو کرنٹینہ میں تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں پاکستان میں بعض طلبہ تنظیمیں آن لائن آن لائن کلاسز کے بائیکارٹ کا اعلان کر رہی ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت کرونا وائرس بہران کی وجہ سے طلبہ کو سمیسٹر بریک دے کیوں کہ 3G اور 4G انٹرنیٹ کی سہولت ملکی ایک اتہائی آبادی تک محدود ہے اور بیشتر عوام تک انٹرنیٹ کی ناکس رفتار پہنچتی ہے دور درازدیات کے طلبہ فیس دینے کے باوجود تعلیم سے محروم رہ جائیں گے ترقی پسند طلبہ کی تنظیم پروگریسیو سٹوڈنس آلائنس نے ٹویٹر انڈرن سے آن لائن کلاسز کے بائیکارٹ کا مطالبہ کیا نئے کرونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد 8 لاکھ تک پہنچ گئی ہے جبکہ لاکتوں کی تعداد 49 ازار کے قریب ہے دوسری طرف اس وائرس کے سبب ہونے والی بیماری کوویڈ 19 سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی 1 لاکھ 70 ازار تک پہنچ گئی ہے اس وقت کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ملک امریکہ ہے جہاں انفیکشنز کی تعداد 1 لاکھ 65 ازار ہے سب سے زیادہ لاکتیں اٹلی میں ہوئی ہیں جن کی تعداد 11600 ہے امریکہ میں کوویڈ 19 کے سبب لاکتوں کی تعداد 3200 کے قریب ہے جرمنی متاثرین کی تعداد 67000 جبکہ لاکتوں کی تعداد 650 ہے ایران میں کرونا وائرس کے سبب ہونے والی لاکتوں کی تعداد 2898 ہو گئی ہے ایرانی وزیر سیعت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران میں 141 افراد کوویڈ 19 کی وجہ سے موت کے موہ میں چلے گئے اس وقت ایران میں اس بیماری کے شکار افراد کی تعداد 46606 ہے جن میں سے 3700 کی صورتحال نازک ہے وزارت سیعت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 3111 نئے کیسز سامنے آئے سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ مئی کے مئینے سے ہر روز اپنی تیل کی برامدات میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بیرل تک کا ریکارڈ اضافہ کرے گا یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کرونا وائرس کی وبا کے سبب عالمی بازار میں تیل کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ آئی ہے اور سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی قیمتوں کے حوالے سے جنگ جاری ہے یہ تے حکیم بلوچ آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی خبروں کے لئے آپ دن کی کسی بھی وقت ہمارے پیس بک پیج اور ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں پتہ ہے www.zrumbish.com ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں